آپ کو ای آواز ٹی وی وائس آف کمیونٹی ویرئیس پوسٹ کے اوپر اور پرمننٹ ریپیزنٹیٹیو پاکستان تو یونائیٹڈ نیشنز آپ بھی رہے نیو یورک میں تو یقیناً مختلف لیڈر سے آپ کی ملاقات ہوئی ملک حالات کے اوپر جتنی گہری نظرت پہ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں خوش آمدید کے ہوں گی جناب شمشاہ دیمت صاحب سر آپ کا بہت شکریہ کہ اس دیر وقت میں رات میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے السلام علیکم سر جی والیکم سلام میں آپ کو اس وقت کی پاکستان کی صورتحال کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ روکا ہے اور کیا یہ الیکشن کی جانب لے کے جا سکتا ہے جو کہ عمران خان صاحب کا مین ایک مسئلہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ فوراں الیکشن ہونے چاہیے عرفہ دیکھیں جو سوال ہے آپ کا وہ اتنا جواب آسانی کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اگر اتنا آسان جواب ہوتا تو میرے خیال میں شاید یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا تو ابھی جس طریقے سے حالات بدل رہے ہیں تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ جو اب نئی ٹیم آئی ہے حکومتی سطح پر اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں تو وہ جو اپنے پیشرو کی پولیسیاں تھی یا ان کے جو آخری قدامات تھے ان کو انڈو کر کے ہی یہ چیز حال ہو سکتی ہے یہ سوچنا کہ اب حالات خود بخود سیٹل ہو جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا اس طریقے سے ہوں گے کیونکہ جس طریقے سے ایک حکومت لاکر بٹھائی گئی ہے پہلے تو یہ ساری بات دراصل مختصر اتنی کی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ سوچنا پڑتا ہے اس قوم کو کہ یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں ہماری قسمت میں تو نہیں تھی کہ پہلے تو یہ ہے کہ کچھ سیاسی تپوں کو بائیمانی کا لیبل لگایا گیا ان پر مقدمے چلائے گیا ہے ان کے ہر قسم کے ثبوت دیے گیا ہے کہ یہ بدنام اور بائیمان ترین لوگ ہیں پاکستان کی سیاست میں انہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا ان کو سزا دلوا دی گئی اور اس کے بعد پھر آپ ایک اور شخص کو حمایت کے ساتھ آتے ہیں اور اس کا نام ہی سیلیکٹڈ پڑ جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ تین چار سالوں کے بعد آپ کے اختلافات ہو جاتے ہیں یہ سلسلے ہونا نہیں چاہیے تھا دراصل بات یہ ہے اور یہ اچھی بات ہے جانے والے آرمی چیف نے اپنے فیرول ریمارکس میں جو یہ ایک اندیا دیا ہے کہ فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سیاست پہ اب انٹریفیر نہیں کرے گی لیکن اصل چیز یہ ہے اور انہیں کہا کہ فروری میں یہ فیصلہ کیا تھا لیکن فروری میں تو ایک امران خان کی جو موجودگی تھی وہ بضاعتے خود ہی اس سیاسی مداخلت کا نتیجہ تھی اور پھر اب سیاسی مداخلت کے ذریعے آپ نے ریجیم چیج کی اور اس ریجیم چیج میں بیرونی طاقت کو انوالو کیا وہ سب کو پتا ہے اور وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ غلط باتیں تھی وہ سب پتا ہے وہ سائفر کا قصہ ہر چیز جو تھی وہ سب کے سامنے ہے تو میں بلکہ کل جس وقت ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ تقریر کر رہے تھے فیرول تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی بلکہ میں نے ایک دو لوگ میرے پاس بیٹھے تھے بہنکہ کاش جنرل باجوہ کو آج کچھ اچھی مت آ جائے کہ وہ اپنے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اب آئندہ ہم نے غلطیاں نہیں کرنی ہیں جب وہ یہ کہنے لگے کہ let's move ahead بجائے اس کے وہ یہ کہتے کہ جو آخری ہم سے غلطی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری طرف سے ایک آخری مرتبہ جو سیاسی ایک مدافلت کا ایک مظاہرہ ہے وہ یہ کہ لوگوں کی مرضی ہونے چاہیے وہ فیصلہ کریں کہ کون سی حکومت چاہتے ہیں موجودہ جو imported حکومت جس کو کہا جاتا ہے وہ ہو یا پھر عمران خان جس کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا غلط طریقے سے مطلب آپ نے vote of no confidence کرنا تھا تو vote صحیح ہونے چاہیے تھے خریدے گئے لوگ ہمارے ہاں تو horse trading اور یہ لوٹا کریسی اتنی بدترین مظاہرے ہوئے ہیں کہ شرم آتی ہے ہم سب کو کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے یہ کسی ملک میں اس قسم کے واقعات نہیں ہوئے اور یہ پاکستان کی بدنامی جس طریقے سے ہوئی ہے جس طریقے سے حکومت کو اتارا گیا ہے امریکہ کو involved کیا ہے بلکہ امریکنز فیل embarrassed کر رہے ہیں میرے پاس کچھ امریکن دوست ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں خود embarrassed ہو رہی ہے کہ یہ جمہوریت کے ساتھ کیا کھیر ہو رہا ہے تو میرا کہنے کا مطلب آپ نے جو سوال کیا ہے ایک ہی حل ہے اور وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہو چاہے فوج کی بداخلے سے ہو یا پھر یہ جو موجودہ حکومت جو لا مسلط کی گئی ہے ان میں اقل آ جائے کہ اب اگر جمہوریت کے وجود کو وہ چاہتے ہیں حفاظت کرنا تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ انتخابات ہوں let the people decide وہ کس کو پسند کرتے ہیں یہ جمہوریت کا بنیادی حصول ہے اور وہ جب تک نہیں ہوگا تو یہ ملک جو ہے یہ اتنے بہرانوں کی شدت میں چلا جائے گا کہ شاید بلکہ پہلے ہی بھی میں تو کہہ چکا ہوں کہ جو یہ ریجیم چینج کا واقعہ ہوا ہے اور جس طریقے سے ہوا ہے یہ مشرقی پاکستان کے سانہے سے بھی بتر ٹریجیڈی تھی پاکستان کے لیے اس وقت تو ہم نے آدھا ملک آیا تھا اب ہم نے پورا ملک ایک ایسے انوارنمنٹ دھکیل دیا ہے کہ بڑی طاقت کا پٹھو بن جائیں میشت کے بہران کی دلدل میں پھنس جائیں اور پھر جن لوگوں کو آپ نے بھئی مانی کے سارے تمغے دیئے ہوئے تھے ان کو دوبارہ آپ نے مسلط لا کے بٹھا دیا تو یہ تو آپ کی ساری سوچ اور سٹریٹیجیز پر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے بہتر ہوگا کہ اس کویسچن مارک کو ڈیلیٹ کرتے جنرل باجوہ جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں شکریہ سر سر میرا اس وقت کنسرن یہ ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت کہہ گیا کہ اگر دو صوبوں میں وہ اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیتے ہیں وچھ اس کے پی کے پنجاب اور چناپرویز الہی اور مونس الہی نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر ہمیں حکم دیا گیا تو ہم ایسا ہی کریں گے اگر یہ اسطیفے دیتے ہیں تو آپ کی جو فیڈل گورنمنٹ ہے اس کے پاس کیا آپشنز ہوں گے دیکھئے اب گورنمنٹ کی آپشنز تو وہی بہتر جان سکتے ہیں کیونکہ سچی بار تو یہ ہے سیاستدانوں کے ذہنوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کم از کم ہم جیسے لوگوں کی سوچ نہیں آسکتا اور میں نے تو کئی دفعہ مجھے سب پارٹیوں کی طرف سے پیشکش ہوتی رہتی تھی کہ بھی آپ ہماری پارٹی جوئن کر لیں تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میں کبھی سیاستدان بنی نہیں سکتا تو سیاستدانوں کا ایک اپنا رویہ اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور اس میں اصول پرستی کوئی نہیں ہوتی اس میں جھوٹ بہت ہوتا ہے تو میں ان کے بحاف پر کوئی پشین کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کریں گے ہاں صرف اتنا کہوں گا کہ امران خان نے پھر ایک مرتبہ ایک پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور قوم کو اس موجودہ بہران سے نکال لنے کے لیے اصولاً یہ بہران جتنا نقصان ہماری فوج کو ہوا ہے بدقسمتی سے فوج ہمارا ایک عظیم ترین ادارہ ہے میں تو ہمیشہ میری پوری زندگی فوج کا دفاع کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ جب کارگل کی لڑائی ہو رہی تھی ہم لوگ پرائیم منسٹر کے ساتھ ہم نیوگ گیا ہے وائٹ ہاؤس میں کلنٹن کے ساتھ ملاقات ہونی تھی تو ملاقات سے پہلے کلنٹن کے جو ایڈوائزر تھے اس میں سٹروپ ٹیلبرٹ اور بروس رائیڈل اور انڈر فرث اور سینڈی برگر تھے تو دو نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے سٹروپ ٹیلبرٹ نے اور بروس رائیڈل نے کہ ہم پرائیم منسٹر کے ساتھ ملاقات سے پہلے کہ وہ فوج کا بندہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا تو مجھے ہمیشہ فخر رہا تھا کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی سلامتی اور سالمیت کی علامت ہے تو مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی جب کوئی کہا کہ اس حتبار سے نہ فوج سے کوئی ہدایات لیتا تھا بلکہ جتنے میں نے فیصلے چاہے وہ نیوکلئر ٹیسٹوں کے حوالے سے ہوں چاہے وہ پھر کارگل کے حوالے سے فوج اسی طریقے سے ہماری میٹنگ میں ہمارے ساتھ سٹیک ہولڈرز کے طور پر شامل ہوتی تھی میں کبھی ان کو ترجیحی سلوک نہیں دی اور نہ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے جنرلسٹ ہیں وہ ہر وقت کہتے ہیں کہ فوج یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ فوج کبھی مداقل نہیں کرتی وہ صرف خلا جب ہوتا ہے اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لئے آتی ہے جب سیولین حکمران جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے اور اس خلا کو پور کرنے کے لئے آتی ہے لیکن اس دفعہ جو خلا پیدا ہوا اگر عمران خان ڈیلیور نہیں کرنا تھا تو میں بہت خوش ہوتا اگر جنرل باجوہ خود ٹیک آور کر لیتے مگر اُن میں اتنی حمد نہیں کیونکہ میرے لئے وہ بہت بہتر تھا کہ بجائے امریکہ کے پٹھو کے طور پر اس کی حکومت کا دور کیا جائے ایک مرتبہ پھر جس کو کہتے نا غلامی کا توق اپنے سر پر بٹھا لیں خود تم اتنا حوصلہ ہونا چاہیئے تھا کہ خود ٹیک آور کر لیتے فوجی حکومت آ جاتی اور بعد میں وہ سمجھ سٹیبلائز سیچویشن ہوتی پھر جو بنتا اور میں ہمیشہ ان ٹیک آور کو جسٹیفائی مشرف کو میں نے ساری دنیا میں تسلیم کروایا جب مشرف کا کنگو ہوا تھا تو میں تو ہمیشہ اس وقت یہ ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب نے ان کا واقعیدہ یہ انٹرویو ہے اور بہت شیئر بھی ہوا بہت وائرل بھی ہوا انہوں نے کہا کہ نائب کے قوارین ہم نے نہیں ترمیم کی ہم سے کروائی گئی جس میں انہوں نے تین چار دفعہ سوال کا جواب جب دیا تو جناب باجوا صاحب کا ذکر کیا اس کے بعد ان کی اساس آجات جب لیک ہوئے ہیں تو اس بات پر بڑا اتراز ہے کہ چھے سال کے بیچ میں کس طرح ان کی احساس آجات بنے تو مفتی اسماعیل صاحب کو اس کے بعد ہٹا دیا گیا اس کی جگہ پہ جناب عساق صاحب آئے بلکہ میرا اگلا سوال آگے جا کے آپ سے ہوگا کہ مفتی اس وقت پاکستان کا جیو سیچویشن اس کے بارے سے آئیں کہ یہ عربوں میں رقم چلی گئی تو یہاں سے لوگوں کے دل میں خدشے زیادہ بڑے اور اعتماد کی کمی ہوئی نہیں میرے تو میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں اس سوال کا جواب دے رہی کیونکہ مجھے تو میں تو خود مجھے اب تک یاد ہے 89 میں یا 90 میں بیرزیل بھٹو ایران آئی تھی جب میں وہاں پر سفیر تھا ان کے ساتھ تین چار ان کے کلوز ویوروکریٹ تھے سیکرٹی لیول کے اور ان میں سے میں دو تین کو جانتا تھا کہ بڑے کرک تھے تو میں نے خود میرے دوست سے پوچھا یہ بتاؤ مجھے جو لوگ پیسہ بناتے ہیں یہ کس وجہ سے بناتے ہیں کہ رکھتے ہیں تو وہ تینوں کتین بولے کہ یار شمشاد اسیوی سوچ نہیں آئی اب یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں پرابلم ان کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تو مجھے تو نہیں پتا سچی بات یہ ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ جنرل باجوہ کرپٹ ہے مجھے یہ نہیں پتا کتنی دورت بنائی ہے جو اخباروں میں آ رہا ہے جو کچھ باہر آ رہا ہے اس سے صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا شرم سے سر چھک رہا ہے اور جب میں انڈین ٹیلیویزن پر دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری فوج کی کس طریقے سے بیس ہو رہی ہے اللہ نہ کرے یہ 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 کل اور پرسو کی بات ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص فوج کے کسی شخص کے بارے میں اگر بات کرے گا پانچ لاکھ روپے جرمانہ ہوگا ساتھ جیل ہوگی اب پاکستان میں تو آپ یہ سزا کر لیں گے وگر انٹرنیشنل میڈیا جو اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کو آپ کیا کریں گے اور لوگ باہر کی باتوں پر بلیف کریں گے اپنی بات بات یہ ہے کہ بہت مس ہینڈل کیا گیا یہ جو ریجیم چینج کی گئی ہے یہ میں نے کہا نا کہ یہ سان ہوا ہے ہر لحاظ سے یعنی نہ جمہوریت ہے نہ معیشت ہے نہ عوامی سطح پر دیکھ یہ کتنی مایوسی پھیل گئی ہے اور پھر یہ ہے کہ فوج کی انوالمنٹ سے مجھے ایک زیادہ اس پریشانی ہے بہت دکھ ہوا ہے میرا دل کرتا ہے کہ سچی بات ہے کہ جو نئی ٹیم آئی ہے میں خود کسی وقت چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ مل کر ڈسکس کروں کہ آپ لوگوں کو میں کس طریقے سے سیدھے راستے دکھا دوں کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا کس طرح بنا تھا اور ہم نے کس طریقے سے پاکستان کی سلامتی اور سالمیت کو قائم رکھنا تھا اور قائد اعظم میں جو باتیں کہیں تھی وہ نہ 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 ہندوستان نے کی نہ کسی اور دشمن نے کی وہ ہر بات جو کہتے تھی کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوگی وہ ہم نے خود اندر سے کی ہیں یعنی مجھے اتنی شرم آتی ہے آج کل کے حالات دیکھ کر اس وجہ سے پریشانی کے عالم میں دکھ کے عالم میں جب میں ایک انڈیان پروگرام دیکھا تو میں سوچا کہ شاید میں آج کبھن نہ دیکھتا جو آج پاکستان مجھے سچی بات میرا آپ سے یہاں سوال ہے کہ آپ جیسے اشخاص جو ہیں رہتے ہوئے بہتر صورتحال یعنی اندر رہتے ہوئے ہم ان غلطیوں کی نشان دہی کر کے صحیح راستے کا تیعین کر سکیں یہ ایسا ہے کہ مغرب میں دیکھتے ہیں کینیڈا میں یا امریکہ میں وہاں سارے کے سارے تین ٹینک آزاد ہوتے ہیں صرف ایک یا دو سیکٹر جو ہے چاہے وہ کوئی بڑے بڑے ادارے ہیں وہ تین ٹینک بناتے ہیں اور وہاں ان تین ٹینک ٹینک کی جو آسپورٹ ہوتی ہے وہ باقیدہ حکوم تو تک چاہتی ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ جاتی ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل دیکھتی ہے مجھے یاد ہے ایٹیز میں وہاں جو تین ٹینک والے بیٹھے پروفیسر یونیورسٹی وں کے جو پروفیسر اپنے پیپرز مجھے پڑھایا کرتے تھے تو کنسلٹ کرتے تھے تو میں کوئی ایسے پیپر پہیں کہ تم لوگ افسانے لکھتے ہو لیکن کچھ سالوں بعد میں دیکھا وہ افسانے میں باقیدہ امریکہ کی پولیسی وں میں گلف میں امپلیمنٹ ہوتے دیکھ رہا تھا تو اس طریقے سے وہاں تینک ٹینک جو ہیں وہ باقیدہ ایک انپٹ دیتے ہیں ہمارے ہاں تینک ٹینک نہیں ہیں اگر ہیں بھی تو ہمارے ادارے جو ہیں نا انٹیلیجنس ادارے وہ چلاتے ہیں چاہیے یہاں تو عوامی سطح پر دیکھا جائے یہ آپ نے کہا نا کہ اتنی جب امریکہ کی انداز ملتی تھی تو جو بیوروکریٹس کی بیویاں ہوتی ہیں سیکرٹری لیول کی تو وہ سب بھاگ کے جلدی سے انجیوز بنائے جاتے ہیں ان سے لاکھوں روپیہ مٹھورا جاتا بنا تو اس سے کوئی سڑک بنی پاکستان میں نہ کوئی پول بنا نہ کوئی سکول بنا ہسپتال نہیں بنا کوئی موٹر بے نہیں بنی چائنا جو ہے وہ پاکستانی عوام کی مدد کرنے کے لیے ہر چیز بناتا ہے لیکن وہ جو پیسہ امریکہ سے آتا تھا وہ کھایا پی جاتا تھا چکشزاد میں فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں اس میں سیول لوگوں کبھی ہیں ہر بندے کے وہاں پہ پیسے اور پھر ریل اسٹیٹ میں پیسے جا رہے ہیں غلط کسی الیگل بیلڈنگ بن رہی ہیں اسلام واد میں دیکھی ملٹی بیلڈنگ جو ہیں تو یہ ہم نے تو ایک پاکستان کو کرپشن کا بنا لیا ذریعہ وہ چاہے سیول ہو یا ملٹی ہو ہر سطح پر حالانکہ میں ہمیشہ فوج کا دفاع کرتا تھا کہ جو ڈی ایچ ایز بنا رہی ہے فوج وہ دنیا بہترین مثال ہے کہ آپ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صورتحال سنبھل نہیں رہی اور بہت سے لوگ آرمی کے لیے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ انتہائی غلط ہے عام آدمی کے دل میں نفرت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نظر آ رہے ہے آپ کو انان خان صاحب اپنے ریزائن کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے اور کیا ہم مارشل لاغ کی طرف دیکھ رہے ہیں انٹرنل سیکیورٹیز کا معاملہ ہے دیکھیں میں مارشل لاغ میں بتا دوں اس کی وجہ ہے جو ایک ٹولہ ہے جس مسلط ہے یہ وہ ٹولہ ہے جس کو ہم نے پچھلے ستر سال سے ٹرائی کیا ہوا ہے ان کو مزید ٹرائی کرنا جو ہے وہ ملک کو بربادی میں پھیکنا ہوگا تو باقی رہا عمران خان اس کو ابھی لوگوں نے ٹرائی نہیں کیا جو تین ساڑھے تین سال رہا ہے وہ ڈیلیور اس وجہ سے نہیں کر سکا اور کیونکہ میری یہ بات ہوئی اس سے میں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی تمہاری ٹیم کوئی نہیں تھی تمہارے سارے گد تم نے رکھے ہوئے تھے تو اس نے مجھے بتایا اس نے کہا مجھے دیے جاتے رہے تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ فوج اس کی مدد کر رہی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے جو لوگ اس کو ملے وہ وہی گد تھے جو دوسری انپریسیڈنٹڈ ہے اور وہ ہے کہ قوم میں بیداری لے آیا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ستر سالوں میں ان کو ایکسپلوائٹ کیا گیا ہے ملٹری انہوں نے بھی انہوں نے بھی ان کو یوز کیا گیا ہے اور تماشی کر نالاک اور نا اہل سیاستدانوں کو سامنے رکھ کے فوج پیچھے سے حکومت کرتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ذمہ دار ہے یہ غلط ہے تو عجیب قسم کے تماشی ہوتے رہے ہیں اب وہ سسٹم بند کرنا ہوگا اب وہ اویرنس لوگوں میں آگئی ہے جس تو دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ جن اب بوتل سے باہر آگیا ہے یہ اب دوبارہ بوتل بھی نہیں جائے گا تو ایک تو یہ ہے دوسرا حال صرف ملک یہ ہے کہ فوج چاہے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ سیاست میں نہیں جانا لیکن جو پاکستان کی سلامتی اور سالمیت والی ذمہ داری ہے اس کے تحت آپ اپنی ذمہ داری سے نظر نہیں مور سکتے جہاں سے آپ نے کے وجود کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تو ایک یہ ہے کہ الیکشن کے حال نہیں ہو سکتا میں بتا ہوں کسی حکومت کے لیے کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے وہ عوام کا حق ہے عوام چاہتے ہیں فیصلہ کرنے کہ ہمیں حق ملنا چاہیے تو فوج صرف عوام کی طرف اپی ذمہ داری پوری کر کے ایک انتخاب کا راستہ مہیا کرے تاکہ ایک انتخاب فری اور فیر الیکشن جس میں فوج کا کوئی رول نہیں اور ہاں الیکشن کمیشن البتہ ضرور بدل نہ پڑے گا کیونکہ اس الیکشن کمیشن کے بارے میں بہت questions اٹھا دیے ہیں وہ کسی وقت بھی ایک فری اور فیر الیکشن کرنے کی کی نہیں ہے اگر اس پہ فوج کی مداخلت ضروری ہوگی نا کیونکہ آپ کی جو سرگ گورنمنٹ ہے انہی لوگ کی ہے جنگ کا الیکشن کمیشن صرف فوج ذمہ دار نہیں ہے اس سارے بوران میں ایکل ذمہ داری اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ایکل ذمہ داری عدلیہ کی بھی ہے میں بتاؤں یہ عدلیہ اور فوج یہ کئی سالوں سے پیس کے نوے کی دہائی کے بعد جو حکومت تبدیل جب سے مشرف گیا ہے تو پھر اس میں یہ ایک دول رول ہوتا تھا کہ وہ حکومت رسمس کی جاتی تھی نئی آتی تھی عجیب عجیب تماشے ہوتے تھے ہم سب کو تو پتا تھا کیا ہو رہا ہے لیکن یہ ہم سوچتے تھے کہ ملک کی بلائی کی لئے ہو رہا ہے لیکن اس طفحہ جو کچھ ہوا ملک کی بلائی کی نہیں ہوا ملک کو اتنا بڑا ڈیمیج کیا گیا ہے کہ اگر وہ جلدی نہ اس کو انڈو کیا گیا تو پھر ملک کے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا میرا لاسٹ کوئیسٹن ہے آپ سے مفتہ اسماعیل صاحب کو ہٹا دیا گیا جناب ساگ صاحب کو کوئی کرشما نہیں ہوا مفتہ اسماعیل کا نام نہ لیجئے پلیز انہوں صددانوں کے ساتھ میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا نہ ان کے بارے میں نہ میں ان کے ساتھ پرسر انہوں نے کل کہہ دیا ہے کہ پاکستان is at the verge of bankruptcy یہ تو سب کو پتہ ہے اس نے تو نہیں کہا دوسری بات یہ ہے کہ فوج کی قطعی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کی ذمہ داری بولے ہاں وہ اپنے بجٹ کے بارے میں ڈسکس کر سکتی ہے جو اکانومی کے معاملات ہیں وہ حکمرانیت کا تخاظہ ہے حکمرانیت کی ذمہ داری ہے تو جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ چاہے لیگل ہے مجھے نہیں بالوم لیکن یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے اور اچھی اکانومی سچے راستے پر اچھے راستے پر چل پڑی تھی اور وہ راستہ وہ تھا جس جو راستہ سنگاپور ملیشیا جپان اور کوریا کی جو ٹرانسفرمیشن ہوئی تھی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ دو تین سالوں میں حالات بدل جاتے ٹرانسفرمیشن ہوتی ہے معیشت کی پولیٹیکل سسٹم کی عوامی سوشل سسٹم کی وہ بیس پچیس سال لگتے ہیں تو وہ آ رہا تھا راستہ اس طرف لے جا رہا تھا کیونکہ بنیاد چوتی اس نے ڈالی وہ رول آف راو تھی کہ قانون کے تحت ہر چیز فیصلہ ہوگا اکانومی کا بھی کرپشن ختم کی جائے جی یعنی عمران کہتا ہے مجھے کہا جاتا ہر قدر پر کہ کرپشن کی بات نہ کرو کرپشن ہمارا ایک گیون سسٹم ہے یہ یہ عجیب بات میں نے سنی ہے کہ کرپشن کی بات نہ کی جائے کرپشن ہی تو مسئلہ ہے آپ سب سے بڑا سر بہت چکیہ آپ کہا ایکسپیکٹ کریں الیکشن جو ہیں رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد وہ پہلے ہو جائیں یا بعد میں ہو جائیں میرے لیے ہم نہیں لیکن الیکشن ہونے ضروری ہیں جتنی دیر کریں گے مشت اور تباہ ہوگی لوگوں میں جو خلیج ہے اختلافات کی جتنی یعنی ایک طرح سے بدمنی جو پیدا ہوئی ہے بلڈشیڈ کا خطرہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اولین ذمہ داری ہے ہماری فوج کی جو ہے کہ وہ اپنی ساخ کو رسٹور کرے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے بس میرا سر یہ تفصیل زیادہ مانگتا ہے مگر ہم آج کی صورتحال ہے ایزیا کی بہت خوفناک نظر آئی جب چائنہ میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور ایک ہی ان کا مطالبہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں ان کو ہٹایا جائے تو کیا محسوس کرتے ہیں اس کے اثرات پاکستان پہ یہ جو چائنہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے نا اب بہت یہ سب پرابلم پیدا کرنے والی طاقتیں ہوتی ہیں گلوبل ویلیج ہے تو ہمیں بھی اس چیز کی امید کر لینی چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی اس سے بھی بتر ہو سکتا ہے آپ کیا لگتا ہے کہ پاکستان آپ نے بھی جیسے کہا بینکرپسی کی ورش کی اوپر ہے اور ہمارے اساساجات نہ ہونے کے برابر ہو جو پیسے کا مسئلہ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں آج ہی اپنی ایک قرآنی ریپورٹ دیکھ رہا تھا اپنی ڈائری تو میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں فورن سیکھ چیز تھا اس وقت بھی یہ آئیم ایم ایف کا انہوں نے ہم پر پنڈیشن لگا دی تھی کہ آسٹیریٹی ہونی چاہیے گورن کے خرچہ کم کریں تو اس وقت بھی نہ ہم آسٹیریٹی کر رہے تھے تو ہم جو ہے نا اسی وطیرہ جو ہے یہ ہماری خون میں ہے کرپشن اور فضول خرچی جتنی آپ کی سائز ہے سیول دوروپیسی کا یا فوج کا فوج اور ابھی بھی دیتا ہماری لاسٹ بیسٹ ہوپ ابھی بھی فوج ہے چاہے انتخابات ہو یا نہ ہو اور میں نے کہا کہ یہ معیشت وغیرہ کے مسئلے تو حل ہوتے رہیں گے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ صرف اگر حکومت جو ہے وہ بجائے وی آئی پی جسی بندوں کی کیابنٹ ہے اور جس طریقے سے وی آئی پی پرکس پرولیجز دیے جا رہے ہیں اور گاڑیاں آ رہی ہیں کسی ملک میں ارفہ ایک بات بتا دوں دنیا کے کسی ملک نہ امریکہ نہ آپ کو کینیڈا میں کہ سرکاری ملازمین یا ایم ای نیز یا پارلمنٹ کے ممبروں یا منسٹروں کو سرکاری خارش پر گاڑیاں نہیں دی جاتی ہمارے یہ ہری نمبر پریٹ کا کلچر ایسا ہے ایک ایک وزیر دست دست گاڑیاں رکھتا ہے اور یہ گاڑیوں سے اگر آپ گاڑیوں کا سسٹم ختم کر کے منٹرائز کر دیں کہ ہر بندہ اپنی ٹرانسپورٹ خود یوز کرے تو آپ دیکھیں گے گورنمنٹ لیول کا آدھا بجٹ کم ہو جائے گا لیکن کسی نے بلکہ یہ سوال بھی کیا کہ اپنا تیل خود دلواتے ہیں تو یہ اتنے بڑے بڑے ججیز جو ہیں ججیز کی ٹینکیاں بھری جاتی ہیں میں کہتا ہوں جتنی مراد ججیز کو ہیں وہ کے ساتھ ذکر کرنا سندے کا سندے کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتی ہوں کینیڈا کی جو وائس پرائم نیسٹر ہیں ڈیپٹی پرائم نیسٹر کریسٹیا فری لینڈ آپ کو بتا ہے کہ کل دوپہر میں وہ اپنا کھانا خود اپنے کچن میں کھڑی ہو کے بنا رہی بیچ میں سکائپ کی کول آتی ہے انہوں نے کھانے کے چولے کو باندھ کیا دکھایا بھی اور انہوں نے اپنی سکائپ کی کول اٹینڈ کی this is the greatness of the west سر آپ کا بہت شکریہ کی مثال دے رہی ہیں انڈیا کی مثال لے لی جی وہاں جو جو جنرل جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ ایک کمرے کا فلیٹ ہوتا ہے اس کا گھر جو ملتا ہے اور ان کے پاس کوئی گاڑیاں نہیں ہوتی جس ہوگا اللہ تعالی بہتر کرے آپ کو چاہیے کہ آپ تینگ ٹینک ایک ڈیویلپ کریں within پاکستان rather than out of پاکستان بہت چھوٹیا جنب شمشات احمد صاحب انفورچنیٹی ریڈیو پہ اور ٹیلیویزن کے پر ہمارے پاس ایک ٹائم کی لیمٹ ہوتی ہے ہم نے اسی میں سب کچھ مکمل کرنا ہوتا ہے سوالات بہت سارے ہیں دکھ بہت سارے ہیں اور جب اور میں کوئی وی بہت ٹی وی وائس آف کمیونیٹی